بسم اللہ الرحمن الرحیم مجتہ اسباق میں ہم نے اہل مکہ کا طبقہ اور اہل مکہ میں سے جو مشہور تابعین ہیں جنہوں نے تفسیر میں شہرت پائی ہے ان کا ذکر ہم نے تفسیر سے پڑا ہے آج سے اس سبق سے مصنف جو ہے وہ اہل مدینہ کے طبقے کا ذکر کر رہے ہیں کہ اہل مدینہ میں سے بھی بہت سارے عذرات نے علم تفسیر میں شہرت پائی ہے لیکن ان میں سے زیادہ مشہور ہیں وہ تین عذرات ہیں محمد ابن قاب قرزی ابو العالیہ ریاحی اور زید ابن اسلم رحمہ اللہ تعالی ان تین عذرات نے جو ہے وہ زیادہ شہرت پائی ہے اس لئے مصنف رحمہ اللہ تعالی صرف ان تین عذرات کا جو ہے وہ تفصیلی ذکر کریں گے اس کے علاوہ بھی بہت سارے عذرات ہیں لیکن وہ زیادہ مشہور نہیں ہیں زیادہ مشہور یہی اور سب سے جو نمائے ہیں وہ یہی تین شخص ہیں تین عذرات ہیں جنہوں نے شہرت پائی ہے تو محمد ابن قاب قرزی رحمہ اللہ تعالیہ کا نام محمد ابن قاب قرزی ہے ابو حمزہ المدنی ان کی کنیت ہے ابو حمزہ المدنی پورا نام ان کا یوں بنتا ہے یہ قبیلہ عوث کے حلیف تھے اور ابتدا میں یہ کوفہ میں موقیم رہے بعد میں مدینہ طیبہ آگئے تھے صحابہ اکرام کی ایک بڑی جماعت سے انہوں نے جو ہے وہ روایات نقل کی ہیں خصوصاً حضرت علی رضی اللہ تعالیہ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیہ عنہ سے انہوں نے روایات نقل کی ہیں ابن سعید رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بہت بڑے جو ہے وہ سقع عالم تھے متقی تھے صالح اور کسیر الحدیث تھے عون ابن عبداللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تفسیر قرآن کا ان سے بڑا عالم کوئی نہیں دیکھا امام بخاری رحمہ اللہ تعالیہ نے ان کے قرزی نام کی وجہ ذکر کی ہے کہ ان کے والد کو جو ہے وہ غزوہ بن قریضہ میں نابالغ ہونے کی وجہ سے چھوڑ دیا گیا تھا اس لیے ان کا نام قرزی پڑ گیا کیونکہ غزوہ بن قریضہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید شکنی اور غداری کی وجہ سے ان مردوں سے کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا جو لڑنے کے قابل تھے بچوں کو عورتوں کو اور اسی طرح وہ لوگ جو لڑنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے ان کے لیے امان کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا تو ان کے والد اس وقت نابالغ تھے اور نابالغ ہونے کی وجہ سے ان کو چھوڑ دیا گیا تھا اور اس وجہ سے ان کا نام قرزی پڑ گیا ان کا شمار جو ہے وہ اہل مدینہ کے بڑے علماء اور فقہہ میں ہوتا ہے ایک مرتبہ مسجد میں بیان کر رہے تھے کہ ان پر جو ہے وہ مسجد کی چھت جو ہے وہ آ کر گر گئی ان پر اور ان کے ساتھیوں پر اور ملبے کے نیچے دب جانے کی وجہ سے ان کی وفات ہو گئی ایک سو سترہ ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا ہے طبقت اہل المدینہ وقد اشتهر منهم عدد على رأسهم محمد بن كعب القرزی وابل عالیت الریاحی وزید بن اسلم رحمهم اللہ تعالی ونحن نتحدث عن هؤلاء ثلاثة الذین اشتهروا بالتفسیر من اہل المدینہ المنورة والذین كان لهم اثر عظیم في نقل علوم الصحابة سواء كان ذلك في الفقہ او الحديث او التفسیر وَإِنْ كَانَ هُنَاكَ غَيْرُهُم مِمَّنِ اشْتَهَارُوا مِنَ التَّابِعِينَ وَلَكِنْ شُهْرَتُ هَا أُولَئِ كَانَتْ أَوْسَعُوا وَأَثَرُهُمْ كَانَ أَظْهَرُوا محمد بن كعب القرزی جاء في تہذیب التہذیب للعسقلانی في ترجمته ما يلي هو محمد بن كعب القرزی ابو حمزة المدنی من حلفاء الاوسی سکنالکوفة سم المدینة رفا عن جم غفیر من الصحابة وخاصة عن علی بن ابی طالب وعبدالله بن مسعود رضی اللہ تعالى عنهما قال ابن سعد كان ثقة عالما كثير الحديث ورعا صالحا قال عون بن عبدالله ما رأيت احدا اعلم بتأویل القرآن منه وَيَذْكُرُ الْبُخَارِيُّ فِي سَبَبِ تَسْمِيَتِهِ بِالْقُرَزِي أَنَّ آبَاهُ كَانَ مِمَّنْ لَمْ يَنْبُدْ يَوْمُ قُرَيْزَةَ فَتَرَكَ وَذَلِكَ فَتُورِكَ وَذَلِكَ أنَّ النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَتَلَ الرِّجَالَ مِن بَنِي قُرَيْزَةَ حِينَمَا خَانُوا الْعُوهُودَ وَغَدَرُوا بِالْرَسُولِ فَأَمَرَ بِقَتْلِ مَقَاتِلِهِمْ وَتَرْكِ الْأَطْفَالِ وَالصِّبِيَانِ وَالنِّسَاءِ وَقَدْ كَانَ مِنْ اَفْاظْلِ اَهْلِ الْمَدِينَةِ عِلْمًا وَفِقْحًا وَكَانَ يُحَدِّسُ فِي الْمَسْجِدِ فَسَغَتَ عَلِهِ سَقَفُ وَعَلَىٰ أَصْحَابِهِ فَمَاتَ تَحْتَ الْحَدَمِ وَكَانَ ذَالِكَ سَنَةَ سَبْعَشَرَةٍ بَعْدَ الْمِئَةِ حِجْرِيَّةً رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى اہلِ مدینہ کا طبقہ اہلِ مدینہ کے طبقے میں سے بھی بڑی تعداد نے تفسیر میں شہرت پائی ہے ان میں نمائع اور ممتاز جو ہیں وہ حضرت محمد ابن قعب قرازی ہیں حضرت ابو العالیہ ریاحی ہیں اور حضرت زید ابن اسلم رحمہ اللہ تعالی ہیں اب ہم اہلِ مدینہ میں سے ان تین حضرات کا ذکر کریں گے جنہوں نے تفسیر میں جو ہے وہ خوب شہرت پائی ہے اہلِ مدینہ میں سے وَالَّذِينَ اکَانَ لَهُمْ اَثَرُونَ عَظِيمٌ اگرچہ ان کے وَالَّذِينَ اکَانَ لَهُمْ اَثَرُونَ عَظِيمٌ فِي نَقْلِ عُلُومِ الصَّحَابَتِ صحابہ اکرام کے علوم و علوم فقہ حدیث یا تفسیر کو نقل کرنے میں ان کے کردار عظیم رہا ہے وَالَّذِينَ اَنْ قَانَ هُنَا كَغَيْرُهُمِ مَنِ اشْتَحَرُوا مِنَ التَّابعِعِينَ اگرچہ ان کے لعبابی مدنی تابعین میں سے بعض عزرات نے شہرت پائی ہے لیکن ان کی شہرت سب سے زیادہ اور ان کا اثر سب سے نمائی ہے محمد ابن کعب القرزی رحمہ اللہ علامہ اسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب تہذیب التہذیب میں ان کا تعارف جو ہے وہ ان الفاظ میں کرواتے ہیں محمد ابن کعب القرزی ابو حمزہ المدنی ہیں یہ قبیلہ عوث کے حلیف تھے ابتدا میں کوفہ میں مقیم رہے بعد میں مدینہ طیبہ آگئے تھے اور انہوں نے صحابہ اکرام کی ایک بڑی جماعت سے جو ہے وہ روایات نقل کی ہیں خصوصاً حضرت علی اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابن ساتھ فرماتے ہیں کہ یہ سقہ کثیر الحدیث متقی اور صالح عالم تھے آون ابن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے جو ہے وہ تفسیر قرآن کا ان سے بڑا عالم نہیں دیکھا بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان کے قرازی نام سے منصوب ہونے کی وجہ ذکر کی ہے کہ ان کے والد ان لوگوں میں سے تھے جو غزو بنو قریضہ میں نابالغ ہونے کی وجہ سے چھوڑ دئیے گئے وذالکہ انہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ اس لیے ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریضہ میں بنو قریضہ کی اہد شکنی اور غداری پر ان کے مردوں سے قتال کیا اور ان کے اور میں سے لڑنے والوں کے لیے قتل بچوں نابالغ لڑکوں اور عورتوں کے لیے آمان کا حکم صادر فرمایا ان کا شمار اہل مدینہ کے علم و فقہ کے اندر بڑے علماء میں ہوتا تھا اور یہ ایک مرتبہ مسجد میں بیان کر رہے تھے تو ان پر اور ان کے ساتھیوں پر چھت گر پڑی فما تحت الحدمی تو یہ اس کے نیچے ملبے کے نیچے آنے کی وجہ سے وفات پا گئے اور یہ جو ہے ایک سو سترہ ہجری کا واقعہ ہے لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے مفسرین تابعین اکرام رحمہ اللہ تعالیٰ کے جو کا جو اہل مدینہ کا طبقہ ہے یعنی اہل مدینہ کے طبقے میں سے عذرت محمد بن قاب قرزی رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں تفصیل پڑی ہے یعنی جو اہل مدینہ کا طبقہ ہے مشہور مفسرین تابعین کا اس میں عذرت محمد بن قاب قرزی رحمہ اللہ تعالیٰ کا تعارف تفصیل سے پڑا ہے آخر میں آپ سے دو سوال ہیں نمبر ایک اہل مدینہ کے طبقے میں کتنے عذرات تفسیر میں مشہور ہیں ان کے نام ذکر کریں یعنی اہل مدینہ کے طبقے میں جو مشہور عذرات مفسرین ہیں ان کے صرف نام آپ نے ذکر کرنے ہیں نمبر دو قرزی نام کی وجہ تسمیہ کیا ہے ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ بوکس میں دینا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ